جتیس سچار جی کچھ دنوں میں مکر سنکرانتی کا پرو آنے والا ہے اور یہ سال کا سب سے پہلا پرو مانا بجاتا ہے اس دن راسی کے انصار لوگوں کو کیا دان کرنا چاہیے تاکہ ان کا سکسمردی میں وردی ہو مکر سنکرانتی جو ہے وہ حسنان کا پرو ہے ماغھ حسنان اور دان جیسے لوگ جاتے ہیں گنگا ساغر میں سنان کرتے ہیں گنگا جی میں سنان کرتے ہیں نہیں ہے تو ندی میں بھی سنان کرتے ہیں اور سنان کر کے کچھ نکچ دان عوصہ کرتے ہیں تو جو جدی آپ راسی کے حساب سے دان کریں تو آپ کو زیادہ لاب ہوگا آج کل ہر وقتی زیادہ لاب چاہتا ہے تو اپنی راسی کے حساب سے جو راسی آپ کا ہے اس حساب سے جدی آپ دان کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پھل یعنی سو گناہ زیادہ پھل ملنے والا ہے تو راسی کے حساب سے دان کریں میس اور برسچک راسی والے کا سوامی جو ہے وہ منگل ہے اور منگل رہنے کے قارن جدی آپ تیل گوڑ اور مسور دال کھیر ایک کھچڑی جدی آپ دان کرتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا رہے گا برسب طولہ راسی کے سوامی سکر ہیں تو سکر راسی سوامی رہنے کے قارن آپ دودھ اور دہی کا بنا ہوا جیسے تیل جو سادہ تیل آپ بناتے ہیں اس میں دودھ ڈال کر کے بنائیں گوڑ دیں اور دودھ دہی کے ساتھ گوڑ عوصے دے کر کے دان کریں میتھون اور کنیا کے سوامی ہیں بدھ تو سابت مونگ اور کھچڑی آپ عوصے دان کریں کرک راسی والے کے راسی سوامی ہیں چندرما تو اس دن سفید تیل کا بنا ہوا لڈو یا تلکٹ آپ دان کر سکتے ہیں سنگھ راسی والے کا سوامی ہے سرج تو سرج کا جو ہے تامہ کے برتن میں اب تیل کا گوڑ کا بنا ہوا جو لڈو ہوتا ہے اس کو ڈال کر کے اس میں دکشنہ ڈال کر کے اور مسور ڈال آپ برہمن کو دان کر سکتے ہیں دھنو اور مین والے کا راسی سوامی گروہ ہیں تو اس دن تیل اور گوڑ کا بنا ہوا لڈو اور پیلا چندن اس میں ڈال کر کے تھوڑا سا تامہ کے پاتر میں آپ بھی دان کر سکتے ہیں اور مکر اور کمب کے راسی سوامی حسنی تو مکر کمب والے جو ہیں بسیس کر کے سرسوں تیل اور کالا تیل کا لڈو اُڑد دال فچڑی اور گوڑ یہ سب ملا کر کے برہمنوں کو دان کریں راسی کے حساب سے دان کریں گے تو آپ کو بسیس پھل ملے گا تو آپ کو بسیس پھل ملے گا